اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگر آپ لوگ دعا قبولیت کے لیے بہت سارے عمل یا وظائف کر چکے ہیں لیکن آپ لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملیے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کو کامیابی یقیناً ملے گی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی آہتِ کریمہ بتانے والے ہیں جس کو جلالی آہتِ کریمہ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کا ایک نام ایسا بتانے والے ہیں جس کو اگر آپ نے اس جلالی آہتِ کریمہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کو کامیابی سرور ملے گی بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور کوئی بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے بڑی مشکل سے میں یہ وظیفہ ڈھونڈ کر لائے ہوں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے میں کئی عالموں سے مل کر یہ ویڈیو کریئٹ کر رہا ہوں تو آئیے دوستو بنا دیری کہ ہم لوگ ویڈیو شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری محنت کو دیکھ کر ہماری حوصلہ ابزائی کریں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو تو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما اور اے اللہ اس وظیفے میں ہر انسان کو کامیابی دے آمین اللہم آمین کومنڈ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آئیے دوستو اب آپ لوگ سمجھ لیجئے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ پیارے دوستو طریقہ بہت سمپل ہے آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس وظیفے کو کرنا ہے جب آپ ہر کام سے فارق ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگ پہلے وضو کر لیجئے اس کے بعد خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ لوگ درود ابراہیم ہی پڑھیں نہیں تو جو آپ چاہیں وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو جلالی آیت کریمہ بھی کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس آیت کریمہ کو سو مرتبہ یعنی کہ ہنڈرٹ ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالہ کا پاک نام یازل جلالی والے قرام اس کو آپ لوگ سو مرتبہ پڑھئے لیکن آپ لوگ ٹھیک سے الفاظوں کو ادا کیجئے جیسے میں پڑھ رہا ہوں یازل جلالی والے قرام بلکل اسی طریقے سے پڑھنا یازل جلالی والے قرام یازل جلالی والے قرام یازل جلالی والے قرام اس طریقے سے سو مرتبہ پڑھ لیچے اس کے بعد تین مار آخیر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ سے اس طریقے سے دعا مانگئے کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا اس کی برکت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں میری فلاح حاجت ہے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اے اللہ اس دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کی پریشانی کو دور فرما آمین اللہم آمین اس طریقے سے اپنی نیک اور جائز دعاوں کو مانگئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو کامیابی یقیناً ملے گی اس وظیفہ کو کرنے کی مدت گیارہ دن ہے یعنی کہ کم سے کم گیارہ دن تک اس وظیفہ کو کریں گیارہ دن کے اندر اندر ہی اگر آپ لوگوں کو کامیابی مل جائے تب بھی آپ لوگ گیارہ دن مکمل کریں یعنی کہ گیارہ دن آپ لوگوں کو اس وظیفہ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے پورا ویڈیو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ لوگ ہماری محنت کو دیکھ کر ہماری حوصلہ آپ سائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان بھائی بہن تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں سے گزارشیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایت ورلک کے آراز پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے